اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی آج ہم بات کریں گے دوارات ڈیم کی یہ سیون میں سلابی پانی کو جمع کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا اور یہ ایک تفریق ابھی بہترین ذریعہ ثابت ہو رہا ہے اس ڈیم سے سندھ میں پچیس ہزار اکڑ زمین کو عباد کیا جائے گا قریبی گھاؤں کو اس سے پینے کے لیے پانی بھی فرام کیا جائے گا اور مقامی افراد کو اس سے روزگار بھی ملے گا اس ڈیم کی لبائی تین سو چھ میٹر ہے انچائی چھالیس میٹر ہے اور اس میں پورے سال کے لیے پینے کا پانی جمع کیا جا سکتا ہے یہ بہت خوبصورت ڈیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی تصاویر ہیں کچھ اور اس تقریباً یہ مکمل ہے اس کے بارشوں میں بہت زیادہ پانی جمع بھی ہوا ہے سندھ حکومت کا یہ ایک اچھا بڑا منصوبہ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے ڈیم پورے پاکستان میں بنائے جائیں جو اس وقت بلوچستان میں سلاب سے تباہی آئی ہوئی ہے پنجاب میں ہے سندھ کے مختلف علاقوں میں ہے اگر اس طرح کے ڈیم پورے پاکستان میں بنا دیے جائیں تو یہ جو ہر سال سلاب آتے ہیں اور اس سے بارشوں سے پانی آتا ہے اور وہ جمع کرنے کے بجائے ضائع ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت بہترین اس طرح کے ڈیم ہیں یہ چھوٹے ڈیم ہیں اس طرح کے ڈیم بنانے سے ایک جانب آپ کو پورے سال کے لیے پانی پینے کا مل جاتا ہے تو دوسری طرف زمینوں کو آباد کرنے کے لیے پانی ملتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کے ویڈیو دیکھتے رہیں آپ دیکھ رہے تھے پاک اسکلوسف ٹی وی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں میں آپ کا شکر گزار رہوں گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پلیز اس کو شیئر کریے لائک کریے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اس طرح کے ڈیم بننے چاہیے اور پورے پاکستان میں بننے چاہیے یہ اس کا خوبصورت فضائی بھی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ڈیم بنا ہوا ہے آپ یہاں پہ تفریق لیے بھی جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خوبصورت جگہ پر بنایا گیا ہے سیون کے قریب یہ بنایا گیا ہے اور اس سے لاکھوں لوگوں کو ہر سال فائدہ ہوگا کیونکہ سندھ میں یہاں پانی کی مسائل تھے یہ سلابی پانی کو کوئی روک بھی رہا ہے اور پینے کا پانی بھی فرام کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ آخری مناظر ہے